اسلام علیکم ناظرین ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ دن کا آغاز آپ نے اچھے سے کیا ہوگا دوستو یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے تو نئے اسلامی سال کے مبارک بات آپ کو دینا چاہوں گا میرے تمام ویورز تمام سبسکرائبرز تو آپ تمام لوگوں کا پیار ہے کہ اب ہم تقریباً ستر ہزار سبسکرائبر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ بہت جل ہم ہنڈرڈ کے سبسکرائبر پورے کریں گے اور میرا جو خواب ہے سلور پلی بٹن وہ انشاءاللہ بہت جل اللہ تعالی مجھے میرا وہ خواب پورا کرے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیار اگر اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ ہم بہت جل ساہل ٹرکس ہنڈرڈ کے سبسکرائبر بہت جل کمپلیٹ کر لے گا تو یہاں پہ ہم کچھ باتیں کرنے والے ہیں غیر ملکیوں کے حوالے سے جن کی ہمیشہ کے لئے چھٹی ہونے والی ہے اور کچھ اور باتیں بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے تو ویڈیو کا اپنے لاستک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرا چینل ساہل ٹرکس پہ نئے نئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ آپ کو گنٹی کا کنمیل ہے اور اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بزر وڈفیکیشن ملتی رہے دوستو اگر نئے سال کی بات کی جائے چودہ چالیس سب سے پہلے تو ہم بات کرنے والے ہیں بارہ شعبوں کے حوالے سے پھر کچھ اور باتیں کریں گے تو چودہ چالیس کا جو سال ہے غیر ملکیوں کے لیے اگر بترین سال اس کو قرار دیا جائے تو کچھ کم نہ ہوگا کیونکہ یہ کا محرم سے ہی چار جو صحبے شعبے ہیں میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں وہ تو ان سے تو غیر ملکیوں کے ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئے فرنیچر کے دکانے ہیں گریلے برتنے کے د دکانے ہیں مردانہ ملبوسات ہے اور کاروں کے جو شورومز ہیں یکم محرم یعنی آج سے ان تمام دکانوں پہ کوئی بھی غیر ملکی کام نہیں کر پائیں گا بلکہ کوئی بھی غیر ملکی دکانوں پہ کام نہیں کر اگر کوئی اس طرح کا خلاف فرضی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے جرمانہ وغیرہ وغیرہ جو اسے زائم کر رہے ہیں وہ دی جائیں گے اس سے پہلے یکم محرم سے پہلے ہی یہ تمام دکانے بہت زیادہ دکانے لوگوں نے بیچ بھی دی بہت سے دکان بند بھی ہو گئی اب سعودی عرب میں غیر ملکی کا مستقبل بہت تاریخ نظر آتا ہے کیونکہ یہ تو بارہ شعبے ہیں جن کا اعلان ہوا کچھ ہی عرصہ پہلے میں آپ سے ایک اور بھی بات شیئر کی تھی جو کہ میڈیکل ریپ کا جو شعبہ ہے وہ بھی غیر ملکیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور صرف سعودی اس پہ کام کریں گے اب سعودین کا یہی مقصد ہے جو وزن ہے کہ اب صرف سعودین وہاں پہ کام کریں گے غیر ملکیوں کے لئے کافی حد تک بلکل وہاں پہ جوبز اب نہیں ملے گی اب ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں عربینز خود بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ غیر ملکی جس تنخواہ پہ جس کنڈیشنز پہ جن حالات میں وہ نوکریہ کرتے ہیں ڈبل شفت کم تنخواہ مجھے تو ایسا بلکل نہیں لگتا کہ عرب جو ہے اس پہ کام کر پائیں گے کم تنخواہ ڈبل شفت کام مختلف حالات میں ایسا کام کرنا ہوگا مجھے ایسا بلکل نہیں لگتا کہ عرب جو ہے یہ کام کر پائیں گے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں آلسو یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بھی بنائی دیئے کہ آپ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا وہ بھی آپ مجھے نیچے کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کا سپیشلی مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو جو نیا اسلامی سال ہے وہ آپ کو وش کرو آپ کو مبارک بات دو اس کی تو ویڈیو کا آپ لائک کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بزر اٹفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت